اسلام علیکم ویوئیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سائم امران بیوٹی ٹیکنیکس آج کی ویڈیو میک اپ کے دوران آئی بروز کی فیلنگ جو ہم کرتے ہیں اس کی اوپر ہے آپ لوگ کو سکھاؤں گی کہ میک اپ کے دوران جب ہم آئی بروز بناتے ہیں تو اس کی فیلنگ ہم نے کیسے کرنی ہے یہ بلیک کلر کے ساتھ میں کر رہی ہوں آپ اکارڈنگ ٹو کلائنٹ کے جو ہیرز ہیں اگر وہ سٹیکس ہوئی ہیں یا ڈریکٹ لیفٹنگ کلرز ہیں تو اگر بلیک کلر ہے تو آپ بلیک کے ساتھ کریں گے اگر ان کا کلر براؤن یا سٹکیں وغیرہ ہے تو آپ براؤن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بلیک اور براؤن کو مکس کر کے کر سکتے ہیں یہاں پہ بلیک جن لائنر ہے جو کہ ہم نے یوز کیا ہے اور اس کی کونٹی آپ نے ہینڈ کے بیک سائٹ پہ رکھنی ہے اور اس کو بہت کم کونٹی میں لے کے آپ نے آئی بروز کی فیلنگ سٹارٹ کرنی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سٹارٹنگ سے نہیں کرنی آپ نے تھوڑا آگے سے سٹارٹ کرنا ہے فیلنگ کرنا اور لاسٹ میں ہم آپ نے بلکل سٹارٹ سے اپورٹ کی طرف سٹوک سٹوک کر کے آپ نے فیلنگ کرنی ہے اس طریقے سے اور میک اپ کے دوران آئی بروز کی فیلنگ اچھے طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ کے میک اپ کو بہت زیادہ انہینس کرتی ہے اس میں آپ کی لوگ بہت اچھی لگتی ہے جب پکس وغیرہ لیتے ہیں تو وہ بہت اچھی اور خوبصورت آتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آئی بروز کی فیلنگ اچھی نہیں ہوئی ہوتی جس وجہ سے میک اپ انہینس نہیں ہو رہا ہوتا بہت زیادہ خوبصورت اور واضح نہیں لگ رہا ہوتا آج کی ویڈیو جسٹ آئی بروز کی فیلنگ کی اوپر ہے کہ میک اپ کے دوران آپ نے آئی بروز کیسے بنانی ہے فل ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ بیس بیس دیس منٹ کی ویڈیو دیکھیں اس لیے انشاءاللہ مقصد ہے آپ لوگ کو سکھانا تو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز کو لے کے آنگی آج کی ویڈیو آئی بروز کی اوپر ہے اس کے بعد انشاءاللہ آئیز میک اپ کیسے کرتے ہیں بیس کیسے لگاتے ہیں کنٹورنگ کیسے کرتے ہیں ہائی لائٹ پوائنٹ کون سے ہیں ہر چیز انشاءاللہ ریٹیلنگ ویڈیو بناوں گی اور آپ لوگ کو سکھاؤں گی میں نے بلیک کلور یوز کیا ہے دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس میں اکارڈنگ ٹو کلائنٹ ہیر آپ اس میں براؤن بھی یوز کر سکتے ہیں بلیک اور براؤن کو مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں سپولی برش ٹھیک ہے جو مسکارے کے اگر مسکارہ آپ کا ایکسپائر ہو گیا ختم ہو گیا تو اس کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ایک اور ٹیکنیک آپ لوگ کو دینے چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیر سپری کئی لوگ کے آئی بروز بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں جو کہ ایک سیکوینس میں نہیں ہوتے تو ان کو ایک جفت سیٹ کرنے کے لیے اس سپولی برش کے اوپر آپ نے ہیر سپری کرنا ہے اور دوبارہ اگین اس طریقے سے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی بروز کو سیٹ کر دینا ہے تو جیسے ہم ہیر کی سٹائلنگ کرتے ہیں تو سیٹنگ سپری مطلب ہیر سپری کرتے ہیں جو کہ ہمارے جو سٹائلنگ ہوتی ہے اس کو وہاں پر لاک کر دیتا ہے اسی طریقے سے جب ہم اس پر سپری کر کے آئی بروز کے اوپر سپولی برش سے اس کی سیٹنگ کریں گے تو وہ جو بال کئی لوگ کے بڑے ہوتے ہیں اوپر نیچے آتے ہیں آئی بروز کے وہ نہیں آئیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ آئیز کی بیس بنائیں گے اور بیس ہم لوگ آپ کے پاس کوئی بھی فانڈیشن ہے اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ گبرینی کا فانڈیشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فیر کلر میں ہیں اور آئیز جیسے ہم آئیز کی بیس بناتے ہیں فل فیس کی بیس ہم نے اسی طرح بنانی ہے لیکن تھوڑا سا جب ہم آئی بروز کی فیلنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آئی بروز کو بہت اچھے طریقے سے انہینس کرنے کے لیے جس طریقے سے آئی بیس لگاتے ہیں وہ آپ لوگ خود میرا مقصد ہے دکھانا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کیونکہ یہ آئی بروز کے نیچے مطلب آئیز کا ہائی لائٹ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ نے اس طرح فیر بیس کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا ہے آپ لوگ کی کوئسٹن ہوتے ہیں کہ کون سا برینڈ ہے صحیح طریقے سے پیکس نظر نہیں آئی تو دیکھیں کام کرنا آنا چاہیے آپ لوگ صرف میتھرڈ نوٹ کریں طریقہ نوٹ کریں کہ کام کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پریکٹس کریں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو دیکھنے سے کام بالکل نہیں آئے گا آئی بروز کی فیلنگ کے بعد اس طریقے سے آپ آئیز کی بیس بنائیں اور بیس بنانے کے بعد پھر آپ آئیز میک اپ کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ میک اپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میک اپ جب ہم کرتے ہیں ہم فنکشن کے اکورڈنگ کرتے ہیں کہ کون سا فنکشن ہے اور اس حساب سے میک اپ کیا جاتا ہے برائیڈل میک اپ تو برائیڈل ہی ہوتا ہے لیکن پارٹی میک اپ میں بھی کافی طرح کی ورائیٹی آتی ہے کہ آپ نے کس فنکشن کے اکورڈنگ میک اپ کروانا ہے تو اس حساب سے آپ اپنی کلائنٹ کا میک اپ کریں تاکہ وہ سیٹسفائے ہوں اور آپ کے پاس سپیٹ میں آئیں بلینڈنگ آپ بریش کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور فنگرز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو فنگرز کے ساتھ آپ ہینڈ کے ساتھ بلینڈنگ کرتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتی ہے میں موسیلی جو کام ہوتا ہے بریش کے ساتھ کرنے والا وہ کرتی ہوں لیکن زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اپنے ہینڈ کے ساتھ فنگرز کے ساتھ بلینڈنگ کرنا دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں آئی بروز میں فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آئی بروز کی فیلنگ کی ہے فیلنگ کے بعد اس کی بیس لگائی ہے اب یہاں پہ آپ کی آئیز ریڈی ہیں آپ آگے میک اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ